تو جوابات کی طرف آتے ہیں ایک بہن نے کوئسن کیا تھا کہ کیا کسی نون مسلم کی شادی وغیرہ میں شرکت کرنے کی کیا شریح حیثیت ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام سب کے جذبات اور احساسات فیلنگز کا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی ایسا مقام کے جہاں پر گناہ کا کام ہو رہا ہو ناجائز عمر ہو رہا ہو وہ پھر کسی غیر مسلم کے ساتھ ہی خاص نہیں اگر مسلمان کے ہاں بھی ہو رہا ہے تو اس سے اشتناب کرنے کا حکم ہے مثال کے طور پر عورت و مردوں کا اختلاط ہے بے پردگی ہے کوئی ایسا میوزک وغیرہ گانے ہیں وہاں پر اور اسی طریقے سے کوئی شراب نوشی وغیرہ کی محفل چل رہی ہے تو اس قسم کی محفل میں چونکہ یقینی سی بات ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں پر کم از کم رحمتوں کو نزول تو نہیں ہوتا اور ایسا مقام کہ جہاں پر رحمتیں سلب کر لی جائیں یعنی وہاں پر رحمتوں کے نزول کو روک دیا جائے وہاں جانا مناسب نہیں ہوتا ہے میں نے پہلے ارز کی کہ چاہیے غیر مسلم کے شادی ہو چاہے مسلمان کی ہو اگر اس میں اس طرح کے غلط کام ہیں تو وہاں پر ایک مسلمان کو جانا منہ ہی ہوتا ہے اس لئے یہ پہلے دیکھ لیا جائے اور میرے خیال میں یہ احتیاطیں ہر جگہ ہوتی بھی نہیں ہیں اس لئے اشتناب کرنے میں ہی آفیت ہے